تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ریوارڈ سینٹر پر ریوارڈ سینٹر ایک ڈیش بورڈ ہمیں دیا جاتا ہے ٹک ٹوک ایفیکٹس ہاؤس کی طرف سے جہاں پر ہماری ساری جو ارننگزیں وہ شو ہوتی ہیں جسے بھی آپ سکرین پر دیکھو ہمیں ریوارڈ سینٹر پر آپ دیکھو نیچے ساری پیرمنٹس ہیں اب یہ ڈیڈ بائی ڈیڈ دی گئی ہیں اگر ہم نے کسی منتلی مشن پر پاٹیسپیٹ کی ہم نے وہاں ارنن کیے ہیں تو ہمیں یہاں ساری چیزیں شو ہوں گی آپ کسی بھی چیلنج پر اگر ون کرتے ہو تو آپ کو وہ چیلنج کی پیمنٹ یہاں پر شو ہوگی اس کے بعد آپ اس کو ویڈرو کرتے ہو اپنے اکاؤنٹس میں اور پھر آپ چاہو اس کو اپنے کسی پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں کرنا چاہو ہم پیپال سے اس کو اپنی پیمنٹس کو ریسیف کرتے ہیں تو ٹیک ٹوک ایفیکٹس آوز ایک بہترین پلیٹفارم ہے ارننگ کے حساب سے اور اس میں کوئی چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں کہ ہم بولیں کہ اس کے لیے آپ کو دو مہینے یا تین مہینے یا چار مہینے جو ہے وہ ٹرین ہونا پڑے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک گھنٹے کے اندر اپنے خود کے ایفیکٹس کو کریئٹ کر سکتے ہو آپ منتلی مشن پر پاٹیسپیٹ کر سکتے ہو اور آپ ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ تیس ڈولر تک ایک نورمل اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں ایک عام سا بندہ جو ہے وہ ارن کر سکتا ہے اگر نہیں کرتے آپ پہلے جو ہے اس کو ٹرائے کریں آپ ٹک ٹوک ایفیکٹس آوز کو انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد آپ اس پر ورک کریں ورک نہیں آپ سمپل ٹیمپیلیٹس کو یوز کر کے اپنے ایفیکٹس کو کریٹ کریں اور پھر آپ اس کو سبمٹ کریں ٹک ٹک اکاؤنٹ پر جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ گروت ہوگا آپ منتلی مشن پر چیلنج لوگے جو کہ ہر چھوٹے کریٹرز کے لیے ہمیں منتلی مشن ٹک ٹوک ایفیکٹس آوز دیتا ہے آپ اس منتلی مشن پر اپنا پارٹیسپیٹ کریں اور اس سے آپ ان کریں سٹارٹنگ کی جو آپ کی ارننگ ہوگی وہ بیس ڈولر تیس ڈولر تک آپ ان کر سکتے ہو اس کے بعد آہستہ اہستہ بڑے چیلنجز پر آپ ورک کرتے جہاں پر آپ اچھی خاصی دولر میں ارننگ کر سکتے ہو